بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی چین کے اہم دورے پر اس سکت بیجنگ میں موجود ہیں گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کچھ بیس کے لگ بگ میمورینڈمز مائدے جو ہیں ان پر سگنیچر ہوئے ہیں لیکن کنٹینیوسری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کیونکہ صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ عالی سطحی وفت بھی موجود ہے جو کہ ڈیلیگیشن لیول کی ملاقاتیں کر رہا ہے اور چین اور ایران کے درمیان جو انویسمنٹ ہے جو ٹریڈ ہے اور جو میوچل کوپریشن ہے اس کو لے کر کافی زیادہ ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں اس بیچ ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ایرانی صدر اور چینی صدر شی جنگ پنگ کے درمیان ہوئی ہے اس میٹنگ کے دوران جو گفتگوی وہ بڑی ایمپورٹنٹ اور سپیسیفکلی ایرانی جہوری پروگرام کا ذکر سامنے آیا ہے چین کی جانب سے اور اس کے ساتھ جو سنکشنز ایران کی اوپر اس کو لے کر چین نے ایک ٹھوس پالیسی اختیار کی ہے صرف یہی نہیں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے چینی صدر شی جنگ پنگ کی جانب سے کہ ہماری جو کوڈینیشن ہے اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے کہ وہ سنکشنز کے ذریعے سے اسے کم کر دے گا ختم کر دے گا یہ ممکن نہیں ہے اس سب کے ساتھ ایک بہت اہم بزنس مین جو ایرانی ہیں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کم از کم ایران اور چینہ کا اب جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ ٹرپل ہو سکتا اور سیونٹی بلین ڈالرز تک پہنچ سکتا پر یئر اس سال سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو سالو کریں بھل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا جی کہ ہم مشکل وقتوں کے دوست ہیں بڑی ہی امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے یہ اور اس سٹیٹمنٹ کا احوال آپ کے سامنے رکھوں تو بیسکلی چینی صدر شی جنگپنگ کے ساتھ جو منگل کے روز ملاقات تو اس صدر رئیسی کی اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ڈسکس کی گئیں یہ کہا گیا جی کہ مشکل وقتوں میں ہم دوست ہیں اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ہمیں اپنی چیزوں میں ایک بہتری لانی ہے جس میں ایکانومی ہے تجارت ہے سائنس ہے اس کے ساتھ کلٹرل ایریاز ہیں اور سپیسیفکلی جو مارش دو ہزار اکیس میں ایران اور چین کے درمیان پتیس سالہ ایک لانگ ٹرم کمپریہنسف ایک جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کو ہم مضبوط کریں گے اس وزرٹ کو ایرانی صدر نے سیاسی معاشی حوالے سے بہت امپورٹن قرار دیا ہے اور یہ کہا جی کہ یہ بہت اہم اور پر اثر ہوگا دونوں ممالک کے درمیان چیزوں کو بڑھانے کے حوالے سے مغربی دنیا اور عالمی تاکتوں کی مخالفت کے باوجود ایران اور چین اپنے درمیان تمام تر معاملات بہترین طریقے سے چلا رہے ہیں اور یہ زبردست قسم کی جو منیجمنٹ ہے دونوں جانب سے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اگزیکٹلی یہ کہا جی اگیا جی کہ ایران اور چائنا جو ہے وہ مشکل وقتوں کے دوست ہیں اور یہ دوستی جو ہے یہ مشکل وقتوں کے دوران ایک ایسی جڑت کی صورت میں ایک ایسی مضبوطی کی صورت میں اپنا آپ ثابت کر چکی ہے دو ملکوں کی بات نہیں ہو رہی ان دونوں ہی ممالک نے ریجن کی بات کیا میڈلیسٹ کی بات کی ہے صدر رئیسی کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری یہ دوستی صرف ہماری نہیں بلکہ ہم دنیا کے اندر امن لانے کے لئے کردار ادا کریں گے تو دنیا اور ریجن کی بات کریں تو ریجن میڈلیسٹ ہے جہاں چائنا پہلے ہی بلٹ انڈ روڈ انیشیئٹیو اور ایران کے ساتھ اس کی کوڈینیشن ہے سیریا کے ساتھ ہے اراک کے ساتھ ہے سعودی عرب کے ساتھ تو خیر ہے ہی ہے تو اویسٹی موسٹ آف دا میڈلیسٹ کا جو پارٹ ہے وہ ایران کے اثر اور سوخ اس پر دیکھا جاتا ہے جس میں سیریا اور اراک شامل ہیں تو اویسٹی کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے جی کہ چین کے ساتھ مل کر ہم میوچل کارڈینیشن جو کس حد تک بڑھائیں گے ایران کا جو ڈیٹرمنیشن ہے جی ریلیشنز دونوں مالک کے درمیان جو رواداری کے ترقی کے ان کو ہم نے بڑھانا ہے اور ایرانیشن ہے جی کہ ایرانیشن صدر جو ہے انہوں نے صدر شی جنگ پنگ کے اس بیانیے کو بہت زیادہ دوسرا ہا جس میں چین کی جنب سے ایران کی علاقہ خودمختاری کی بہت زیادہ بات کی گئی علاقہ خودمختاری کی بات چین کیوں کر رہا ہے چین ایک بات کہتا ہے اور وہ ہے جی نون انٹرفیرنس پالیسی چین کہتا ہے جی کہ ہم انٹرفیرنس نہیں کرنے دیں گے ایران بھی یہی کہتا ہے خطے کے اندر نہ ہم امریکہ کو انٹرفیرنس کرنے دیں گے نہ کسی بھی باہر کی طاقت کو تو صدر شی جنگ پنگ نے جو گفتگوں کی اس میں نے یہ کہا جی کہ بیسیکلی ہمیں اپنا جو 25 years of strategic partnership پلان ہے اس کو strengthen کرنا اس کو بہت پراثر طریقے سے آگے لے چلنا ہے اور چین بہت ہی سنجیدگی سے یقین رکھتا ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقہ زبردست طریقے سے آگے بڑھے صدر شی کی جنگ سے کھل کر تنقید سامنے آئی جو مغرب ممالکی کی انیلیٹکلنیزم کی اپروچ ہے اور جس طرح سے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو عالمی سطح پر تو صدر شی نے کہا جی کہ بدقسمتی سے یہ ممالک جو ہے ابھی تک اس غلط اپروچ کے ذریعے سے جو کہ کولڈ وار کے دوران رہی تھی اسی اپروچ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ عالمی جو روایات ہیں نومز ہیں اور جو عالمی امن اور سیکیورٹی ہے یہ اس کو متاثر کر رہے ہیں یہ لٹرلی صدر شی جنگ پنگ نے کہا صدر شی نے پھر یہ بھی کہا جی کہ جو علاقائی خودمختاری ہے علاقائی سالمیت ہے ایران کو چین یقین دلاتا ہے کہ وہ یہ مغربی ممالکی جو یہ یونیلیٹرلیزم کی پالیسی ہے اور غیر ملکی مداخرہ سے ہے اس میں جتنے بھی سیکیورٹی سٹیبلٹی سے ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں اس میں چین ایران کا ساتھ دے گا یہ صدر شی جنگ پنگ کے الفاظ ہیں صدر شی جنگ پنگ کی حکومت کی جب سے اس بات کی یقین دانی کروائی گی ہے جی کہ ایران کے اندام انویسمنٹ کریں گے the chinese government is also fully prepared to expand cooperation in the field of trade and transit and cultural relations with ایران یہ exactly صدر شی جنگ پنگ کے الفاظ ہیں پھر ایران کے ساتھ سب سے زیادہ جو solidarity دکھائی گی ہے ایک تو یہ ہے جی کہ آپ دہشت گرگی کے لئے آپ لڑ رہے ہیں اس پر چین نے کھل کر بات کی اور یہ کہا جی کہ جو 2015 کا جوری معایدہ ہے جو کہ امریکہ آجے راستے میں چھوڑ کر باگ گیا تو اس کو بحال کرنے اور پابندیاں ختم کرنے کے حوالے سے بھی صدر شی جنگ پنگ نے کھل کر بات کی اور بڑی ہمائی تھی یہ تو ہو گئی وہ بات جو کہ صدر شی جنگ پنگ اور ایرانی صدر ابراہیم ریسی کے درمیان ہونے والی ملاقات سے کچھ پائنٹ سامنے ہیں بڑے ویزبل ہیں ہارڈ ٹائم فرنڈز فرنڈز ان ہارڈ ٹائمز کہہ رہے ہیں دوسرے کو کہ مشکل وقتوں کے ساتھ ہی خیر اب اگلی بات کی جانے پاہ جاتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ ایک عالی بزنس مین ہے ایران چائنہ جوئنٹ چیمبر آف کامریس کے چیرمن ماجد رزا حریری انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ ٹریڈ جو ہے یہ ٹریبل ڈاؤن ہو سکتی ہے سیونٹی بلیون ڈالرز تک مہنے سکتی ہے اب ماجد رزا حریری نے یہ کیوں کہا کیونکہ انہوں نے ایک چیز کہی کہ جی کہ ایران اور چین کے درمیان اس وقت سیاسی تفانائی اور جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو لے کر بہت ساری چیز ہے یعنی ایران خروڈ آئیل چائنہ کو دے رہا ہے چائنہ پلٹیکلی سٹرینٹ کر رہا ہے ایران کے لیے اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس پر سب سے زیادہ بات ہوئی اس فیزرٹ کے دوران تب ایمپورٹنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو بزنس میں نے یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں ہم اس وقت تک چوبیس بلیون ڈالر کی ٹریڈ جو ہے شدید ترین پابندیوں کے بابجود کر چکے ہیں اور ہم اس کو ٹرپل کر سکتے ہیں کہ سیونٹی بلیون ڈالر تک پہنچ سکتی ہے یہ انہوں نے ایک ایرانی نیوز پر کو انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا جی کہ چین کی جو پالسی ہے ایران کے ساتھ کلوز اکنومک ریلیشنز کی جو معاشی تعلقات ہیں ان کو زبردست کرنے کی امریکی پابندیوں کے باوجود یہ ایک زبردست چیز ہے جو دونوں ممالک کے درمیان سال دو ہزار اٹھارہ سے آن بڑ چلی آ رہی ہے یعنی دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ نے پابندیاں بہت سخت کر دی تھی تو یہ بزنسمن یہ بھی کہہ رہا جی کہ چین نے ایرانی کروڈ آئل خریدنا تیز کر دیا امریکی پابندیوں کے باوجود امریکہ نے ایرانی بینکوں پر پابندیاں لگئے ہوئی ہیں اور یہ کہ کچھ لیمیٹڈ جو پرشیز ہے ایرانی آئل کی وہ یہ بھی اتاتی ہے کہ چین بہت زیادہ کیوں گے خرید رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جب ایران جیسے ملک سے چین خرید رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے یہ تو پھر ورسٹرن پالیسیز کو ریجکٹ کر دیا چین نے اور ایران کا اس میں پوری سر سے فائدہ ہے اب یہ جو بزنس میں نے اس کے جیے بھی کہنا ہے کہ ابراہیم ریسی کی گورنمنٹ جو ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اپنے معاشی توانائی کے حوالے سے اور معاشی حوالے سے نئی چیزیں کرنے کے حالے سے جس میں ذہر ہے کہ انویسمنٹ پلانس بھی شامل ہیں جو میں آپ کے سامنے ایکسپریز کر چکا ہوں تو یہ تمام دیٹیلز ہے فردر آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے اگلے ویڈیو کی بلاغات اللہ حافظ